بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ اپنی بادشاہت اسی کے نام کر دے گا جو اسی کے مرنے کے بعد اسی کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا سب لوگ بہت خوف زدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دوران ایک کمہار جسی نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا اسی کے پاس سوائے ایک گدے کے کچھ نہ تھا اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور اسی کے پاس تھائی کیا ایک گدہ اور بس سو اسی نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی ہوسی میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اسی کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو اس نے کہا بھئی حساب کس چیز کا میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدے کے فرشتے اسی کا جواب سن کر جانے لگے لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے ذرا اسی کا نام عامال کھول کر دیکھے اسی میں کیا ہے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی فلاں فلاں دن تم نے گدے کو ایک وقت بھکا رکھا تھا اسی نے کہا اسی نے جواب دیا ہاں فوری طور پر حکم ہوا کہ اسی کو سو درے بارے دیں اسی کو خوب دنائی شروع ہو گئے اسی کے بعد فرشتوں نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لات کر اسی کو مارا تھا اسی نے کہا کہ ہاں فر حکم ہوا کہ اسی کو دو سو درے بارے دیں پھر مار پانا شروع ہو گئی غرض صبح تک اسی کو مار پڑتی رہی صبح سب لوگ ہکٹے ہوئے اور کبر کشائی کی تاک کہ اپنے نئے بادشاہ کے استقبال کر سکے جیسے ہی انہوں نے کبر کھولی تو اسی کبھار نے باہر نکل کر دول لگا دی لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں تو اسی نے جواب دیا اوہ بھائیو پوری رات میں ایک گدے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رایہ اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے کہانی فرمی ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے